آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی اب آپ کو کانگریس پارٹی کے ایک ایسے تصویر دکھاتے ہیں جو آپ کو شرمسار کرنے والی لگے گی وہ پارٹی جس کے ادھیاکش ایک مہیلہ ہے جس کی مہا سچیف خود پریانکا گانتھی ہیں اور پریانکا گانتھی جس سوبے کی پربھاری ہیں اسی راج اتر پردیش میں کانگریس نیتاؤں نے اپنی ہی پارٹی کی ایک مہیلہ نیتا کے ساتھ سریاں مار پیٹ کی یہ تصویر دیوریہ کی ہے جہاں اپچناو میں کانگریس نے مکند بھاسکر کو اپنا امیدوار بنایا ہے لیکن کانگریس کی مہیلہ نیتا تارہ یادف نے پارٹی کے امیدوار کو ریپ کا آروپی بتاتے ہوئے ان کی امیدواری کا ویروت کیا پارٹی کی میٹنگ میں سب کے سامنے ویروت درچ کیا سوال اٹھایا کہ ہاترس کی بیٹی کے انصاف مانگنے والی جو پارٹی ہے وہ ایک ریپ کے آروپی کو ٹکٹ کیسے دے سبتے ہیں ویروت میں تارہ یادف نے کانگریس نیتا کے سر پر پھولوں کا گلدستہ دے مارا بس پر کیا تھا کانگریس نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے تارہ یادف کی سریاں پوری صبح میں پٹائی کرنی شروع کر دی حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود پریانکا گانتی ہاترس کے مددے پر کافی مکھر ہے بیٹیوں کے لیے مکھر ہونا بھی چاہیے لیکن کانگریس نیتاؤں نے اپنے ہی پارٹی کے ایک مہیلا نیتا کی اتنی بری طرح سے پٹائی کر دی اس پر پریانکا گانتی نے اب تک ایک پرتکریہ نہیں دی ایک ٹویٹ پریانکا گانتی وادرا کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے سامنے نہیں آیا سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھئے جسے دیکھ کر کوئی بھی شرم ساتھ ہے بتاک کنگượcے ہیے سمید میں کا ایک موسیقı بیٹی کنگل پریانکا گانا 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 بیٹی کنگ soon بیٹی کنگل بیٹی کنگ بیٹی کنگل بیٹی کنگل بیٹی کنگ 무 آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کیول ایک محلہ وہاں پر تھی اور سارے کے سارے جتنے بھی پورشتے ان پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے کانگریس نیتا تارہ یادہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں تارہ چی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو بہت ہی افسوس ہے آپ کے ساتھ اس طریقے کی گھٹنا گھٹی ہے کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کیوں پیٹا جا رہا تھا میں پھر سے بولیے سنائے نہیں دیا تارہ جی اس صبح میں اتنے سارے لوگ آپ کو آخر کیوں پیٹ رہے تھے کیوں آپ کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے جب میں کانگریس کا ریالے گئی تو وہاں مکن بھاسکر جی کا سواگت سمارو تھا اور میں وہاں جب گئی تو پھول لے کر گئی تھی اور میں وہاں سچین نائب جی کے پاس گئی اور میں نے یہی بولی کہ سار آپ نے جو ہے تکٹ دیا ہے ایک ریپیش کو تو یہ ہماری پارٹی کانگریس پارٹی کے لیے صحیح نہیں ہم جنتا کو کیا سندیج دے رہا ہے اور ہماری ماننی تویانکا گانتھی جی اور بھی جو بڑے نیتا ہے کاری کرتا ہے سب لوگ ہاتھ رس کی بیٹی کے لیے ہم لوگ سارکوں پہ اُترے ہیں نائے مانگنے کے لیے اور ہماری کانگریس پارٹی میں ہی کسی ریپیش کو اگر ٹکٹ دیا گیا ہے تو اس سے تو ہماری پارٹی کی بدنامین ہوگی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ مطلب اس طرح بولتے ہی وہاں پر میرے ساتھ مار پیت مطلب میں خود ہی نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں تو اتنا ہی جانتی ہوں کہ یہاں سبھی گاندھی جی کے بیچار دھاروں کو ماننے والے لوگ ہیں میں خود ہی گاندھی جی، نہرو جی، اندرہ گاندھی کے سیدھانتوں پر چلنے والی ہوں اور یہ سب میرے ساتھ ہو گیا میں خود ہی اکششن میں ہوں اور میں اماک رہ گئی میں خود نہیں سمجھ پائی کہ مجھے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں مجھے مارنے لگوں میں تو اپنی بات رکھ رہی تھی اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کسی بھی ریپیش کو کانگریس ٹھکٹ دے اور بھاسپا کی طرح ہماری کانگریس پارٹی بھی جو ہے بلتکاریوں اور ایسے اقترچاجوں کی پارٹی بن جائے میں اس کا بیروت تارہ جی یہ جو لوگ آپ کو پیٹ رہے تھے تارہ جی آپ اگر مجھے سن پا رہی ہیں تو یہ لوگ جو آپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور آپ پراتی روت کرنے کی بھی کوشش لگاتار کر رہی ہیں یہ لوگ آپ شبدوں کا بھی افتعمال کر رہے تھے جی بہت گندے گندے چیزیں جو لوگ بول رہے تھے اس گر میں کچھ سنائے دے رہا تھا کچھ نہیں دے رہا تھا پر یہ ہے کہ میں خودے رہے سمجھ پڑھتے کہ کیا ہو رہا ہے اس سمجھوں اور کون پیٹ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کیونکہ میں اگر خبرات سے گئی یہ پارٹی فورم پر آپ اپنی آواز اٹھا رہی تھی یہاں تو بڑی لوگتانترک پارٹی ہے آپ تو خود جس پارٹی سے آ رہی ہیں کانگرس پارٹی کے مکھیا تو آج تک یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ بڑی لوگتانترک پارٹی ہے تو کیا لوگتانترک پارٹی میں ایک محلہ کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے ہلو تارا جی آپ لوگ کانگرس پارٹی ہمیشہ سے دعویٰ کرتی آئیے کہ ہم لوگتانترک پارٹی ہیں یہاں پر ہر کوئی اپنی آواز اٹھا سکتا ہے تو آواز اٹھانے کا یہ سنہ ملتا ہے آپ کی پارٹی میں دیکھیں ہماری پارٹی میں کچھ اپرادھک تاکیوں کے لوگ آ گئے ہیں جو کانگرس کو مٹانا چاہتے ہیں اور میں کبھی ان کو سفل نہیں ہونے دوں گی مجھے پتہ ہے یہ ساجس کے تحت یہ کام ہوا ہے اور کچھ لوگ ہیں اس میں مجھے پہلے سے بھی پتہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں اس میں جو کانگرس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کانگرس کو ختم کرنا یا نہیں کرنا پارٹی کے اندر ہی بیٹھے لوگ کر رہے ہیں اگر تو اس میں ایک محلہ کی اوپر ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے آپ نے کیا آلہ ادھکاریوں سے بات نہیں کی پارٹی کے ورشت بدہ ادھکاریوں سے بات نہیں کی پریانکہ گاندھی کا کیا ایک بار بھی آپ کے پاس فون آیا میسیج آیا نہیں ابھی تک نہیں آیا ہے آپ کو دکھ نہیں ہوتا ہے اس بات کا مجھے امید ہے کہ آیا جب ہمارے ہمارے پریانکہ گاندھی جی جو ہے اور بریشتری جو بھی ہماری نیتاگڑ ہے بلکل میں سمپار کریں گے کہ وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ ابھی بیٹھا کری رہے ہوں گے سوچ بیچار ہو ہی رہا ہوگا کہ میں اپنے بڑے نیتاوں کو پریانکہ جی کو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہنسا کا کوئی جگہ نہیں ہے جو لوگ بھی ہنسا مطلب کام کیے ہیں ان کے لئے کاروائی تو نشیت ہی ہوگی آپ کن کن کے خلاف کاروائی چاہتی ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ پر ہاتھ اٹھا رہے کہ آپ ان کا نام بتا سکتی ہیں ان کا پت بتا سکتی ہیں اس پھیر میں دو چاند کی تو میں دیکھی جو بہت زیادہ مجھے بھار بھار آکھیں پیٹ رہتے باقیوں کا تو ویڈیو دیکھنے پر ہی پتا چلے گا کہ کون ہے کافی لوگ ایسے ہیں جن کو میں نام نہیں جانتی ہوں نئے نئے لوگ اس میں بھرے بڑے ہیں اور یہ تو جلہ اپا ادھاکشو جو ہے آجائے سنگھ سائٹوار ہے دوسرا جلہ ادھاکشو دھارمیندر سنگھ ہے تیسرا بھارت مڑی جی ہے اور بھی بہت لوگ ہیں جسے میں پہچان دیں ہوں لیکن نام نہیں جانتی ہوں میں ویڈیو دیکھیں ہوں تب مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ مار رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے مارنے والا آجائے سنگھ سائٹوار ہے یہ جو آجائے سنگھ سیٹوار ہیں جن کے بارے میں آپ بات بتا رہی ہیں کیا یہ آلہ پتہ دیکاریوں کے بہت قریب ہیں کیونکہ سچین جی میں دیکھ رہے ہوں کہ جو منج پر آفین سچین ہے سچین جی کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے رہے ہیں جب یہ سمچانک ہو گا تو کوئی بھی دیکھ کر کے مطلب کچھ ڈیسیزن نہیں لے پاتا ہے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا مجھے نہیں مالوں کہ کون کس پرشتی میں تھا میں تو خود ہی اس میں جو ہے گھوڑا سی گئی تھی میری سمجھ میں نہیں آر تھے کیا ہو رہا ہے میں تو سپنے میں بھی نہیں سوچی تھی کہ ہماری کانگریس پارٹی میں ہنسات مک پرابرت کے لوگ بھی ہیں اچھا کچھ لوگ آروپ یہ لگا رہے ہیں کہ آپ جب وہاں پر پہنچی تو دراصل آپ نے ہی وہ گلدفتہ اٹھا کر دے مارا عالا پتہ آدھکاری پر جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ گفتے میں تھے نہیں میں پھول کا بکے لے کر گئی تھی اور وہاں میں ان کے پاس گئی اور میں ان کو یہی باتیں کر رہی تھی تب پیچھے سے کسی نے مجھے دھکا دیا ہے آپ کو کسی نے دھکا دیا کس نے دھکا دیا اور اسی کو یلوپول میں کیے بکے مطلب یہ ماری ہے جو کہ یہ سرہ سر گلت ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے نا کہ آپ کی پارٹی نے ایک ایسے نیتا کو ٹکٹ دیا ہے جو ریپ کا آروپی ہے بلکل میں اسی کا تو بیروت کر رہی ہوں کہ میں بھاسپا کی بی پارٹی کانگریس کو نہیں بننے دوں گی میں اس کا بیروت کروں گی چاہے میری جان چلی جائے پر بھاسپا ریپیسٹوں کی پارٹی ہے کافی لوگ اس میں ریپیسٹ بھر پڑے ہیں کانگریس میں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے پریانکا جی ہماری مامنی پریانکا جی جو ہے اس بات کو لے کر کے کتنی گمبھیر ہے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی مار پیٹ کو لے کر بھی آپ کے پارٹی کے نیتا کتنے گمبھیر ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک پریانکا گاندھی تو آپ تک پتر بھیج چکی ہوں گی یا پھر پارٹی کے آلہ نیتاؤں نے آپ تک پتر بھیج دیا ہوگا نہیں ابھی تک میرے پاس کوئی خبر نہیں آئی ہے اور کیوں نہیں آئی ہے آپ کے پارٹی میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کیا نہیں دیکھئے ٹائم لگتا ہے کسی چیز میں وہ سچے جان لیں گی تو بیلکل کچھ نہ کچھ پرتیگریہ دیں گی مجھے امید ہے ان پر میں جانتی ہوں کہ ہماری نیتا بڑے نیتا پانی پریانکا گازی جی ان کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو ہمیں نام کو بہت شاہست پڑتا ہے اور جب کچھ نہ کچھ ہو کچھ سمیہ بعد جو بھی سمیہ لگے لیکن اس میں وہ جب کچھ سمیہ بعد لے رہی ہوں آپ خود کیا کاروائی چاہتی ہیں آپ خود کیا کاروائی چاہتی ہیں آپ خود کیا کاروائی چاہتی ہیں آروپیوں کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے کیا جسا سمیہ linم لیکن لیا جانا چاہیے اور جن کے ٹکٹ کا ویروڈ آپ کرنے گئی تھی آپ کیا چاہتی ہیں ان کا ٹکٹ کیا جائے لیکن ٹکٹ تو دے دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کا اثر ہوگا ٹکٹ کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ میرے بڑے جو ہمارے نیتا ہے ماننی یہ سب جو بھی فیصلہ لینا ہوگا وہ لوگ لیں گے ٹھیک ہے تارا یادف جی بہت بہت دھنیواد انڈیا ٹی وی کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پارٹی کے بھیتر آواز بلند کر رہی ہیں کہ کسی ریپسٹ کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے تو اس کا سمبان کیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ پائی ہو اور آشار اس بات کا کہ ابھی تک پریانکا جی اس پر چپ ہے آپ امید کریں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کا کوئی جواب آئے گا شکریہ پوری باتشیت کے لیے آپ کا تارا جی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے ہاتھ رفز میں سی بی آئی جانس سے جوڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے بتائیں گے بریک کے بعد